پیروڈی بن گئی ہے پہلا مدہ دوسرا مدہ رام دوہزار چوبیس کی سیاست کی دھری بن گئے ہیں دوسرا بڑا مدہ رام دوہزار چوبیس کی سیاست کی دھری بن گئے ہیں اور تیسرا اہم مدہ مندر کو پانچ ہزار کروڑ کے دان میں دیش کا مت دکھ رہا ہے پانچ ہزار کروڑ کا دان ملا ہے یعنی راشی ملی ہے مندر کو تو دیش کا مت بھی اس سے دکھ رہا ہے لیکن کیونکہ محول رام مائے ہیں دیش رام مائے ہیں تو ہمارا سٹوڈیو بھی رام مائے ہیں اور میرے ساتھ آج کون کون جڑنا آج کی چرچہ میں پلے چیک کرا دیتا ہوں پہلا نام ہے بی جی پی کے پروکتہ کا گورب بھاتیا کا اچارے پروکشنم کا ان کا بنندر ہے راج کمار بھاتی سماج واضی پارٹی کے ورشت نیتا اور پروکتہ بیویش شروعہ سٹوڈیو بھرے نیتا ان کا بنندر ہے تو دیش کا محول رام مائے ہیں سیاست کی دھری کیا رام کے اردگیرد آکیا ٹک گئی ہے دوہزار چوبیس سے پہلے آپ سب کا بنندر ہے ایک بار پھر اس منت پر اور جنتا جناردن آپ کا بنندر ہے یہ جو گیت چل رہا تھا یہ نیوز 18 نے رام دھن بڑائی ہے یہ نیوز 18 نے رام دھن بڑائی ہے اور شروعات کرتے ہیں آپ سے اچارے جی اچارے جی آج کی چرچہ کی شروعات آپ سے کرنی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ دیش تو رام کے قریب جانے کو آتر ہو رہا ہے لیکن وپکش جو ہے وہ رام کے وپریت جانے کو آتر ہو رہا ہے ایسا کیوں پرتیت ایسا ہو رہا ہے بھئی آپ وپکش کو ایک ہونے نہیں دیتے نا میں ہونے نہیں دیتا ایک اس میں آپ کی بھی بڑی مہتپرن بھومی کا ہے یوگو یوگو تک جب اتیحاس لکھا جائے گا تو امیش دیو کنگان رام سوڑن اکشرو میں لکھا جائے گا کیوں کیوں دوسری بات جہاں تک بھگوان رام کا پرشن ہے تو میں تو بلکل اس کو صاف کر دینا چاہتا ہوں نہ کوئی لیکن ہے نہ کوئی بٹھ ہے نہ کوئی کنتو ہے نہ کوئی پرنتو ہے رام ہماری آستھا کے آدھار ہیں رام کے بینا بھارت کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے رام کے بینا جب بھارت کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے تو بھارت کے لوگتنتر کی کلپنا کیسے کی جا سکتی ہے اور امیش دیو کنگ جی یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا وچار ہے بھارت کے سمدھان کے نرماتہ ڈاکٹر بابا ساہ بھیم راو امیٹ کر جب سمدھان انہوں نے بھارت کو سوپا ہے تو اس بھارت کے سمدھان کے پنوں پر شری رام کے دروار کا چتر انکت ہے بات تو بڑی سندر کر رہے ہیں آپ لیکن بات تو اتنی آپ سندر کر رہے ہیں لیکن رام کاج قریبے کو لوگ آتھر ہوتے ہیں لیکن آپ کے نیتہ جانے کوئی آتھر نہیں ہے سوامی پرساد مہوریہ تو کہہ ہی رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی پولٹیکلی رام نام کو پولٹیکلی کیش کرنا چاہتے ہیں معافی شبت کے لیے لیکن میں بھول رہا ہوں سب سے پہلے تو سیاور رام چندر کی جائے اب دیکھا آپ نے اور دوسری بات میں کہوں گا اور بہت سممان سے کہوں گا وہ ویکتی وہ سنستھا کوئی بھی پارٹی ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو بھگوان رام کے نام کو کیش کر لے یہ تو بھگوان رام کی کرپا ہوتی ہے تو پارٹی آگے بڑھتی ہے دو سو سے تین سو تین تک پہنچتی ہے اور جنتہ کی سیوہ کرتی ہے اور بھگوان رام کا اشیرواد ملتا ہے ناریندر موڈی جی دو بار پردان منتری بنے ہیں تیسری بار بھی وہ ہی بنیں گے بھگوان رام کا اشیرواد اب یاد کریں وہ میں تصویر لے کے آیا ہوں دو بھائی تھے نام تھا رام اور شرط کوٹھاری بندو گولی چلتی ہے نا اچھے اچھے پتلون گیلی ہو جاتی ہے دوسری طرف بھاگتے ہیں اور یہ تو کیول دو ہیں ایسے علاقوں تھے آدیش دیا سبا کی سرکار تھی کہ نیتے کارسیوکوں پہ گولی چلا دینا یہ بھائی رام اور شرط کیا اوڑجا تھی کیا جذبہ تھا کیا سمرپر تھا رام مندر کے پرتی یہ آگے بڑھتے رہے گولی لگی ماتھے پہ گولی لگی سینے پہ اور یہ ایدھا میں لوگ کہہ رہے ہیں جب وہ گرے تو انہوں نے سب سے پہلے بولا میرا جیون دھن نے ہو گیا کیونکہ بھگوان رام نے مجھے بھیجا ہی تھا بھاوے رام مندر بنانے کے لئے یہ یہ جو انتظار ہے نا ساڑھے پانچ سو سال کا یہ ایک اور بڑا سندیش دیتا ہے تلواروں سے اتحاس نہیں لکھا جاتا ہے سائشنو ہونا اڈگ ہونا اٹل ہونا ایک بار اگر کوئی لکشے دیکھ لیا تو اس کو پرابت کر کے چاہے جیون ہی کیوں نہ دینا پڑے یہ سنشت کرنا کہ سوڑنیم آئے گا بھارت آگے بڑھے گا یہ کسی نے کیا ہے تو ہندووں نے کیا ہے مجھے گرب ہے اس بات کا کہ میں ہندو دیکھئے سکراتمک چرچہ ہو رہی تھی اور یہاں پہ اچارے جی ہیں آج یہ منچ ملا ہے تو ایک بات اور کہوں گا کانگریس پارٹی کا ڈینے جو ہے وہ ہندو ویرو دی ہے ہندو آتنگ وادی ارے جس نے آج تک کسی چیٹی کو نہیں مارا اس کو آتنگ وادی بلا دیا لڑکے لڑکیا چھیڑنے مندر میں جاتے ہیں کیا کسی کی ہمت ہے اور برا لگے گا لیکن کہنا چاہتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ لڑکے جالی دا ٹوپی لگا کے مزد میں جاتے ہیں اور اس کے بعد لڑکیا چھیڑتے ہیں نہیں کہہ پائے گا یہ ہندووں کو پرتارت کرنے کی بات ہے اور کھڑکے جی نے کہا یہ موڈی جی اگر دوبارہ آئیں گے تو سناتن دھرم جو ہے وہ مجبوط ہو جائے گا میں آج اتنا کہوں گا ان کے اندر جو ہندوتو ہے ہندو کی طاقت ہے اور یہ جان گئے ہیں کہ بھارت میں بھگوان رام کڑکڑ میں ہے میں پرانام کرتا ہوں کہ کانگرس پارٹی میں رہتے ہوئے یہ جذبہ ان میں ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی اب میں راجکوار بھارٹی کے بات آتا ہوں راجکوار بھارٹی ابھی کھڑے نہیں ہو سکتے شپال عادف کہتے ہیں جو گولی چلی تھی وہ بلکل ٹھیک چلی تھی سمیدھان کو بچانے کے لیے تہلی تھی اور سریو کو لال کر دیا گیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بار بار رام بھگتوں پر گولی چلانے کی بات کو ابھی بھی بولنا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے زخموں کو قریدنا ہے اگر آپ رام مندر کے نیواتے کو اسوکار کر رہے ہو تو یہ بولنے کیا بشکتہ کیا ہے نہیں اگر چرچہ میں میں اس کا جکر کرتا گولی کا تو ہم دوسی تھے یہ تو آپ قریدرے ہو بار بار آپ دو بار کہہ چکے بی جے پی کے پر وقتہ نے بھی اس کا جکر کیا شپال عادف کا آہل ہے سر نہیں ان سے کسی نے پوچھا ہوگا اب اس ڈیبیٹ میں جب آپ مجھ سے پوچھو گے تو مجھے جواب دینا پڑے گا ورنہ ہم تو ہمارے تو ایک ہی سٹینڈ ہے جی رام بہت بڑے ہیں ان چیزوں سے آپ نے شروع میں کہا تو گولی کیوں چلائی اب وہی تو بات آگی آپ گولی سے آگئی نہیں بڑھنا چاہتے آپ گولی پہ ہی کیندرت کرنا پھر ہم سے کہتے ہو گولی کا جکر بار بار کیوں گولی کو جسٹیفائی کر رہے ہو سر گولی چلنا رام بھکتی دونوں الگ الگ چیز ہیں کیسے رام بھکت پہ تو گولی چلی تھی گولی چلی تھی دیش کے سمیدان کی رکشہ کے لیے دیش کے کانون کی رکشہ کے لیے سپریم کورٹ کے آدھے اس کی رکشہ کے لیے اور یہ کسی بھی سرکار کا دائی تو بنتا ہے وہ سمیدان کی سپت لیتی ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار نے راجستان میں بہتر ہندوؤں کو گولیوں سے بھون دیا تھا آندولن میں جو گوجر آندولن میں ہریانہ میں جات آندولن میں گیارہ جاتوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا جو ہمارے ویروہدھی ہیں چاہے وہ راجمیتک پارٹیوں میں اور چاہے میڈیا میں ہیں وہ بار بار کہتے ہیں سریوں کا پانی لال ہو گیا تھا سریوں کا پانی لال ہو گیا تھا اتنا بڑا چڑھا کے پیس کرتے ہیں اور ہمیں کھلناک کی طرح پیس کرتے ہیں پہلی بات مکھ منتری کبھی کوئی مکھ منتری گولی چلانے کا عادیس نہیں دیتا ہے سمیدان میں اس آدھیکار ہی نہیں ہے گولی چلانے کا عادیس موکے پہ مجیسٹریٹ اور پولیس کپتان دیتے ہیں پہلی بات دوسری بات چودہ لوگوں کی موت ہوئی تھی ایودھیا میں دو لوگوں کی بعد میں اسپطال میں ہو گئی تھی سولے کے علاوہ ستروہ نام آج تک کوئی نہیں دے پایا جھوٹ آپ کتنا ہی بولو لیکن دربھاگ کیا ہے جو اپراد کر رہے تھے جو کانون توڑ رہے تھے انہیں تو مہیمہ منڈت کیا جاتا ہے اور جو کانون کی رکشہ کے لیے کھڑے تھے ان کو کھلنا ایک بتایا جاتا ہے کیا کسی پولیس والے پر مقدمہ چلا کیا کسی نیائلنے میں مقدمہ ہوا کہ گولی غلط چلی تھی بلکل صحیح بات کیا کوئی جہاں چاہی ہوگی نہ کوئی ریپورٹ دی کہ گولی غلط چلی تھی میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ بول رہے کہ آپ کے انصار سولہ کارسے وکو کی پولیس کی گولی سولہ کارسے وکو کی جان گئی یہی کہا ہے نا آپ نے لیکن مجھے بتائیے کتنے پولیس کرمیوں کو گھائل ہوئے تھے تب جب کارسے وکو پر گولی چلانی پڑی لائن آرڈر کا معاملہ تھا آپ نے بولا ڈی ایم فیصلہ لیتا ہے پرشاسن فیصلہ لیتا ہے پولیس فیصلہ لیتی ہے تو سورگے ملائم سنگھ یادف جی نے کیوں کہا مسلمانوں تمہارے لیے میں گولی چلوا سکتا تھا کارسے وکو کو مروا سکتا تھا اس سے زیادہ اور میں کیا کرتا یہ صفائی انہیں کیوں دینی پڑی تھی اتحاس میں کئی ساری چیزیں درد ہے راج کمار باتی جی اس لیے اگر آپ کئی باتیں بولیں گے تو بہت سی باتیں آگے بھی آئیں گی جواب آئی ایس اور آئی پی ایس راج کے نوکر ہوتے ہیں راج کے کرمچاری ہوتے ہیں جی وہ کسی پارٹی کے یا کسی مکھ منتری کے کسی پردھان منتری کے کرمچاری نہیں ہوتے ہیں انہیں پوری پاور ہوتی ہے کہ وہ کیا نینڈے لیں گے اس سمیہ جو موقع پر مجھٹیٹ اور آئی ایس اور آئی پی ایس تینات تھے اور جو فورس جس فورس نے نینڈے لیا تھا کیا کسی کے خلاب بھارت کے کسی نیالے میں مقدمہ درج ہوا اگر انہوں نے غلط کام کیا تھا مقدمہ درج ہوا کلیان سنگھ کے اوپر سپریم کورٹ نے سجادی کلیان سنگھ کو کورٹ میں کھڑے ہوئے آڈوانی جی مرلی منور جوسی وینے کٹیار اوما بھارتی ریتمرا جو بھارت کے کانون کے دوسری ہیں جو بھارت کے کانون کے ابھیوقت ہیں جو بھارت کے کانون کو توڑنے والے ہیں اوپال یادف کا بیان آ رہا تھا تین دشک کے بعد کہہ رہے تھے ہم نے گولی چلائی ٹھیک کیا کیونکہ سمدان کی رکشہ کری ہے اور یہ ملائم سنگھ یادف جی سے بڑا نیتہ حج تک سباب میں پیدا نہیں ہوا ستائیس سال بعد ان کا بیان لے کے آیا ہوں کہتے ہیں کار سیبکوں پہ اور گولی چلانی پڑتی اور کار سیبکوں کو مارنا پڑتا تو مار دیتا یہ ہوتی ہے کے لیے اور کہو کہ یہ ٹھیک کیا کیونکہ مسلمان کا ووٹ مل جائے اکلے یادف کو نیوتہ آیا امیر جی نیوتہ آیا یہ ہندووں کا دل ہے بڑا ہے کہتا ہے کہ اگر پاپی نے پاپ کیا ہے دھو لے دھے نہیں کہنے لگے دھرم جو ہے وہ نجی وشے ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جالی دا ٹوپی لگا کے سرکاری خرچے سے پانچ ہزار روپائی کی پلیٹ افطار پارٹی دے تو وہ مکہ منتری ہو کے جب تم مسلمان ہو نہیں تب یہ دھرم نجی وشے تھا یا نہیں تھا لیکن اکھیلیش نے میں ایک بات ایڈ کر دو اکھیلیش آدف نے یہ بھی کہا جو ان کی میں نے چٹی کو پڑھا انہوں نے بولا کہ ہم اس 22 جنوری کے بعد جائیں گے ساپنیوار جائیں گے یہ بھی لائیں گے بیویگ بیویگ جی یہ آپ لوگ چاہا کیا رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ پورا وپکش بوائکوٹ کرے آپ نے یہ لائن شروع سے لی سیتہ رہا میوچیوری نے لی اس کے بعد بیویگ شیروازتب نے لی اس کے بعد کانگریس نے لی اس کے بعد سپا نے لی اس کے بعد شرد رہو پوار نے لی اس کے بعد کئی سارے نیتاؤں نے لی لیالو یادب نے لی اس کے ساتھ ساتھ نیتیش کمار کبھی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے اب تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا پلان سکسیسول ہو رہا ہے بدھائی آپ کو اس بات کی نہیں نہیں بدھائی دیش کی جنتہ کو دینی چاہیے اور سب سے بڑی بدھائی تو ماننیہ شنکرہ چاریہ کو دیجئے ہماری اپیل ماننیہ پرموت کرشنم جی سے تھی اور آج بھی ہے اور ابھی بھی ہے اور اس چھنڈ بھی ہے کہ نہ جائیں بھائیس کو اور جانا ہے تو جائیں شنکرہ چاریہ کے پاس ٹھیک ہے پرموت جی پرموت جی پرموت جی کو بولا آچارے جی بی جے پی کی لائن کو دھومت کریے آپ بہت بڑے دھرم دھوہ ہیں آپ کی سچائی پہ آپ کی سچائی پہ آپ کی نشتہ پہ کوئی پرشن نہیں ٹھیک ہے اب آچارے جی کی باری آچارے جی آچارے جی پر لے کے جاتے ہیں آپ سونیا کونگریس کے ڈیلیگیشن کو یہ نہیں شنکرہ چاریہ کے پاس آچارے جی اور وہاں سے آپ کرتے ہیں ٹارگیٹ ان کو آچارے جی آچارے جی ان کی سرا کو مانیں گے بتائیے دیکھیں ویویق شریباستف جی پہلے تو میں یہ کہہ دوں مجھے سمجھا نہیں رہے تھے دھم کھا رہے تھے دوسری بات بڑی گمبیرتہ سے میں کہنا چاہتا ہوں ویویق شریباستف جی لیفٹ پارٹی سے آتے ہیں وامپنتھی ڈل سے آتے ہیں اور بڑے ویدوان ہیں ویسے بڑا تارکیق بات کرتے ہیں میں ان کا بڑا سمبان کرتا ہوں لیکن یہ ایسا چاہتے ہیں کہ جو حال دیش کی راجنیتی میں بامپنتھ کا ہو گیا وہ ہی کانگریس کا ہو جائے تو اب میں ویویق شریباستف جی سے ہاتھ جوڑ کے نیویدر کرنا چاہتا ہوں کہ ویویق جی آپ نے اپنی طرف سے ہماری پارٹی میں کچھ ایسے ایسے بیتال بھیج دی ہیں جو اگر جو جو میں بڑی گمیر تاج بات کر رہا ہوں ایسے بیتال بھیج دی ہیں کہ جو ہمارا وکرم بیچارہ سیدھا چال پہ چلتا تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے غلط کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ مجھے سلا دے رہے ہیں آپ مجھے سلا دے رہے ہیں بھگوان کی اسیم انکمپا اور پرماتما کے پرمکرپا سے مجھے ارے بھیا تم تو نرک میں جاؤ گے جاؤ گے مجھے لے دینا چاہتے ہو اور امیش دیو گن جی امیش دیو گن جی میں میں بیویگ جی سے کہنا چاہتا ہوں آج بیویگ جی سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھ سے اپیل کری ہے میں کہنا چاہتا ہوں آپ بھاچپا سے لڑو رام سے لڑنا چھوڑ دو نہیں بھاچپا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں میں بیبے chic سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھاچپا کو لڑکے بھاچپا عر Blake بھاچپا گوھرایا جا سکتا ہے بھاچپا سے لوڑکے بھاچپا گوھرایا شا앙 بھارت کی راج نیتی میں رام سے لڑکے رام کو نہیں kır waiting میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام بامپنت کے ان کنوہ کنوہ سے آپ کہو اور ان کا ایک ادھر بھی دیکھیں مجھے رہا میں تمام بپکش کے نیتاؤں سے میں آج بیان سن رہا ہوں اور بڑے بڑے نیتاؤں کے بیان سن رہا ہوں وہ کہتے ہیں صاحب ہم 22 تاریک کو نہیں جائیں گے 22 تاریک کو اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ کارکرم جو ہے سنگھ نے کیپچر کر لیا ہے بی جے پی نے کیپچر کر لیا ہے وش ہندو پریشت نے کیپچر کر لیا ہے ہم نہیں جائیں گے ارے بھائی 20 کے بعد جاؤ گے نا تو کیا مورتی بدل جائے گی ٹرسٹ بدل جائے گا یہ پجار ہی بدل جائے گا آیودھا بدل جائے گی بھگوان رام کا وگرہ بدل جائے گا اور جس وگرہ کی پران پرتشتہ ہو رہی ہے کیا وہ بدل جائے گا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھیدہ نہیں ہوں گے ارے بھائی ایک بات بتاؤ کسی کے لڑکے کا بیاء ہے نوت آیا تم اسے لکھو ہم اس دن نہیں آئیں گے دس دن بعد آئیں گے ارے یہ کوئی بات ہے 22 جنوری 22 جنوری سب لوگ ہو سکتا ہے کہ اس بات کے بعد مجھ پہ بہت حملے ہوں ہو سکتا ہے اس سچ بولنے کے لیے مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے لیکن مجھے سولی پہ چڑھنے کا کوئی نہ ملال رہے گا نہ فکر رہے گا میں اپنے جیون کو رام کے پرتشتہ مرکت کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 22 جنوری کو سارے وپخش کو جو نمانترن ملا ہے وندر کے پرانڈ پرتشتہ سماروں کا اسے اسوکار کرنے کا جو فیصلہ اس پر پنر وچار کرنا چاہیے کیونکہ رام کسی ایک پارٹی کے نہیں ہو سکتے ہیں ہم سب کے رام ہے اور ہمارے رام ہے ہمارے اپیل ہے وہ کہہ پنر وچار کریے آپ بھی نہ جائیے اور یہ لیفٹ کے جو راہو کےتو ہے یہ سب کانگریس پہ بیٹھ گئے ہیں آکر راہو کےتو کون ہے لیفٹ کے راہو کےتو آکر آپ نے کون سے راہو کےتو ہمارے بھیج دیئے ہیں ہم تو اپیل کر رہے ہیں ایک ہی راہو ہے بھارتی رادیتی کا اس کا نام راہو لے ایل سرکار دو راہو مل جائے گا لیکن میں اپنی بات پوری کریں ایک سکنٹ اچھا رہے جی کچھ کہنا چا رہے ایک سکنٹ پھر آپ کے بات آنا بیبیک جی ہماری حالت ویسے ہی بہت خراب ہو رہی ہے ہمیں ایسی صلحہ مد دو میں تو آپ سے بار بار نیویدن کرنا چاہتا ہوں اور اس دیش کے تمام پرمک نتاؤں سے شد پوار جی ہوں لالو جی ہوں اکھلے جی ہوں سب بھگوان کا اتصاب ہے بائیس جنوری یہ بھارت کے گورب کا اتصاب ہے بھگوان جب لنکا فتح کر کے لوٹے تھے تو دیوالی منائی گئی تھی سنیے لیکن ایک نئی دیوالی پانچ سو ورش کے بعد بائیس جنوری کو منائی جانے چاہتا ہے دیکھئے میں آج آپ کو جو ادھارن دینے جا رہا ہوں یہ دوگلہ پن ان کا دکھاتا ہے راہول گانڈی اگر نکلتے ہیں ان کے سامنے یہ سارے جھکتے ہیں لیکن جب راہول گانڈی نکلتے ہیں تو گرگٹ بھی سلام ٹھوک دیتا ہے کیوں اب دیکھئے گا ایسی اکھلے جادوں کا انہوں نے کہا راہول گانڈی نے بھی کہا ہے اکھلے جادوں نے بھی کہا ہے ممتہ بینٹ جی نے بھی کہا ہے ارون کیجری وال نے بھی پہلے کہا تھا درم ایک نیجی وشے ہے اچھا یہ جالیدہ ٹوپی پہنے ارے بھائیا آپ تو مسلمان ہو نہیں لیکن جالیدہ ٹوپی دھرم نیجی وشے ہے اچھا اچھا یہ دیکھئے گرگٹان کے بڑے بھائی دیکھئے کہہ رہے ہیں نیجی وشے دھرم لیکن جالیدہ ٹوپی پہنی ہے نیجی وشے نہیں نہیں مسلمان کوئی دکت نہیں ہندو سے دکت ہے اچھا یہ بیہار چلتے ہیں دیکھئے لالو پرساد یادہ یہ مسلمان پریوار سے ہے نہیں لیکن جالیدہ ٹوپی ہے بھائی ٹھیک ہے ووڈ بانگ ہے ہندووں کو گالی دینی ہے اچھا افتار پارٹی میں کمیلڈوائیڈ نہیں ہوتی ہے افتار پارٹی میں ہندووں کو گالی نہیں دی جاتی تو آپ کیا بات کریں کسی دھرم کو گالی دی جاری ہے آپ کیا بات کریں یہ آپ کا حلکہ پر دکھاتا پھگوان نے آپ کو قد نہیں دیا راکتی قد پیدا کریے مد کریں مد کریں انہوں نے بولا افتار پارٹی میں نفرت نہیں ہوتی آپ انہیں بولی آپ کیا بات جاری ہے مبیک جی شانت اس کے بعد یہ دیکھئے ایک اور جالیدہ ٹوپی دکھائی سب کو ملنا چاہیے کومنال ہارمونی اب یہ ممتاز 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 آپ دھونگی دیکھئے کیسے وقت کے ساتھ کبھی کبھی ڈھونگی ہندو چنازی ہندو بن جاتے ہیں کروڑوں روپیہ کانگریس پارٹی نے کھرچ کیا اس تصویر کو انٹرنیٹ سے ہٹانے کے لیے آپ کو معلوم ہے ہم بھی کھوجی ہیں دور بین سے ڈھونڈ کے لائے ہیں بند گلے کے اوپر جنو پہنتے ہیں چناز سے پہلے ڈھونگی ہندو بن کے مندر بھی چلے جاتے ہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے آپ نہیں جاتے راو گاندی مندر جائیں یہ دیش ہے ہمارا میں رکوں گا میں ایک انترال کے لیے لیکن بھیک کے بعد کچھ سوال اور جواب لیکن کیا رام نام کی دھوری پر وپکش پس گیا ہے یا بی جے پی کی پلاننگ زوردار ہے کون اصل میں بڑی گیم کر رہا ہے بھیک کے بعد جانیے میرے ساتھ دیکھتے رہیے ویورز یہ دیش ہے ہمارا ایک بھیک کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں بھیک کے بعد پلاننگ زوردار ہے بھیک کے بعد بھیک کے بعد پلاننگ زوردار کارکام یہ دیش ہے ہمارا اور آج کبھی شہے رام دھوری اور سیاست پوری سر بی جے پی اگر رام جی کے آدرسوں پر چلتی ہے تو جس طریقے سے سیتہ مہیاں پر مدھیا لگا تھا تو انہوں نے راجی تیاغ دیا تھا چھوڑ دیا تھا تو کیا بی جے پی میں کچھ نیتاؤں پر جو گھٹالے کے cases آروپ لگے ہیں تو انہوں کیوں نہیں بی جے پی کو چھوڑ دیا بی جے پی کو چھوڑ دیتے ہیں ایک سب دو سوال ایک سب دو سوال امیر جی ایسے ہو نہیں ایک سکن ایک سکن کیا پوائنٹ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی ہندو اور میں پوجا کرتا ہوں لیکن سر بے روزگاری اور مہنگائی آج سب سے بڑا مددہ ہے اور اس پہ بھی آپ جواب دیکھیں اب میں اتر دے دوں دیکھیں میرے بھائی نے جو کہا رام راجے اور اگر کسی پہ آروپ لگا ہے تو اس کو کیا کروائی کرے یہی آپ کا سندرب ہے میں موٹی موٹی ایک بات بتاتا ہوں رام راجے دو تو دھارڑ دے دوں پران جائیں پر وچن نہ جائیں آرٹیکل 370 ہم سنشودت کر کے ہٹائیں گے ہٹا کے دکھایا ہے وقتی کا نام مرین موٹی جی مندر وہی بناوگے تاریخ نہیں بتاؤگے تنج کستے تھے آج ہم کہتے ہیں مندر وہی بنائیں گے تاریخ بھی بتائیں گے اور تم کو بھی بلائیں گے وچن رکھا کی نہیں اور تیسری بات آج ہمارے پاس سمیدان ہے کوئی آروپی ہے کانون کے تحت اگر دوستد ہوگا تو اس کو سزا ہوگی اس میں ہستک شیپ کیوں کرے اور ایک بات اور دیکھئے یہ کانگریس کے سمیے کی تصویر ہے جو آج کہہ رہے ہیں کہ شنکرہ چارے جی نے کہا ہے میں تو ان کے پیروں کی دھول کی برابر بھی نہیں ہوں اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو میں سممان کروں گا لیکن اریشٹ ہوئے تھے جائندر سرسوتی جی اور دوہزار چار نویمبر کی بات ہے اور سارے شنکرہ چارے نے کہا ہے بطرہ اور کاشی امیز جی ہندووں کو دے دینا چاہیے کیا سونیا گاندھی لیفٹ سپا ایک بار بھی اس بات کا سمرتھن کریں گے کریں گے سمرتھن سمرتھن کریں گے ہم نہیں مانیں گے نہیں ابھی شنکرہ چارے کی بات مان رہے تھے یہ بھی مانو پھر یہ بھی مانو یہ مان رہا ہے شنکرہ چارے کی بات ہم تو مان رہے ہیں شوامی نے چلاندنا صاحب بولا ہے یہ پران پرتشکہ کو لے کر کوئی سوال نہیں ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں مورت مورت جو ہے وہ وقتیوں کے لیے ہوتا ہے انسانوں کے لیے ہوتا ہے بھگوان کے لیے کوئی مورت نہیں ہوتا بھگوان کے لیے ہر مورت غلط ہے شب ہے شب ہے شب نہیں ہے شنکرہ جاری جی کہے کہ مہتھورا کاشی بھی ہندووں کو سوپ دے رہا تھا یہ بھگوان کے لیے ہم کورٹ کے ساتھ ہیں اس دیش میں سمجھانیا کورٹ ہے تو کورٹ نے اب 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 رکھے اب 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 رکھے دو آزار چھو بیس کے چنا from کے لیے یہ رام کے رام کو بھنا سکے رام بھٹ نہیں ہے چناوں بھٹ ہے یہ چناوں بھٹ ہیں رام جنم بھومی چناوں میں سیٹیں آئے رام جنم بھومی کا عدیش بھی تو کورٹ نہیں دیا ہے ایک سکن کری بپکش کی جو پریسیپشن ہے وہ رام بیرو دی لگاتار بن رہی ہے اور بیان جس طرح کے آ رہے ہیں ابھی میں ایک بیان بتاتا ہوں کے رجنہ ہے کانگریس کے بڑے نیتا ہے کناٹک میں منتری ہے وہ کہتے ہیں کہ رام مندر میں جو مورتیہ افترد ہوئی تھی وہ رام للا کی مورتی نہیں تھی وہ گڑیا تھی اب بتائیے پبلک کیا کرے گی پھر ان کا نہیں آم میں گھڑی دیکھ رہا تھا یہ لگاتار چھے منٹ بولے تھا مجھے دو میٹ تو میری بندتی ہیں پبلک کے سوال آئے پبلک کے سوال بھی آئے چھے منٹو وہ اکیلے بولے جی جی پہلی بات تو کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کوئی غلط خراب لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن راجنیتک دل کوئی بھی رام کے برو دھو میں نہیں ہے ہم رام کے برو دھو میں نہیں ہیں رام کے بارے میں رام یہ ٹھیک ہے ساری بات ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا اصلی مقصد کیا ہے چناؤ آ رہے ہیں رام کے نام کو لے کے اصلی مددوں کو بھلا دو ابھی اتر پردیس کی این سی آر بی کی ریپورٹ آئیے دیس کی اس میں اتر پردیس میں کتنے بھایاوے حالات ہیں ہمیر جی میں بلکل بہت تیس سیکنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہے آپ کو سننا چاہیے اتر پردیس میں ایک سو اسی مائلاؤں کا اپرہن پرتی دن ہوا ہے دو جار بائیس میں پرتی دن کل ٹوٹل ایک سال میں پیس ہٹھ ہزار سات سو تیتالیس مائلاؤں کے اپرہن ہوئے ہیں اتر پردیس میں دس مرڈر رو جانا ہوئے ہیں چوتیس سو اکیان میں مرڈر پورے سال میں ہوئے ہیں جی آپ نے اپنی بات کو رکھا گور باتیا نماز وادی پارٹی کو بھی اب رام کی پریبھاشا سمجھ میں آ رہی ہے یہ اچھی بات ہے لیکن سنیے یہ کیا طریقہ یہ کتنے رام بھٹ ہے رام ایسی بھا سب ہوتے تھے آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے بیچ میں جب بولیں گے تو کیا کریں سماج وادی پارٹی ہے آپ نے دوسرا نام لیا تو پھر مولانا ملائم اگر وہ خود کو مولانا بلائیں گے تو میں نماز وادی پارٹی کہوں گا سریں آپ تو سماج وادی پارٹی میں نہیں ہے نا آخری دور ہے اوکے گور باتیا دینا چارے جی انہوں نے کہا کڑ کڑ میں رام اکھلے یادف جی ان کی پارٹی کے ادھیکش ہے ان سے بڑے نیتہ نہیں ہے اکھلے یادف کا بیان ہے کہیں بھی پتھر رکھ دو کہیں بھی جھنڈا لگا دو مندر بن جاتا ہے کیا ان کو بتائیے کڑ کڑ دوسری بات انہوں نے کہا رام بھگوان رام گئے کہا تھے کہ ان کو لائے جا رہا ہے اچھا تو ہم کہتے بھارت ٹوٹا کب تھا یہ جو بھارت جوڑو یاترہ آ رہی ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہے آپ چھپ رہتے ہیں تیسری بات تتہاتمہ طور پر پڑھتے ہرتے نہیں ہیں یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں ان کی عادت بری ہے سومنات مندر آزادی کے بعد اس میں پران پرتشتہ ہوئی مندر بنا چودہ سال بعد اور شان عبید چپ 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 شان 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 نوازوازی پارٹی کے پروکتہ نہیں ہوئی چھوٹ بول رہے ہو بید پہ نہ بول رہے ہو اب دیکھیں یہی ڈککتہ آتی عبید یہ بار شاند رہے ہو ایک سکنے ایک سکنے اپنی باری اپنی باری میں وہ بولنے پھر آپ اکی سومنات مندر میں پران پرتشتہ نہیں ہوئی تھی آچاری جی کھڑے ہیں چلی سلو آپ سنیے آزادی کے بعد جوالنا نہرو جی نے کہا پراثم راجپتی ڈاکٹر راجین پرسات جی کو کہ مت جائیے گا پران پرتشتہ میں اور وہ تب بھی گئے تب بھی ہندو سے نفرت تھی اور انت کروں گا ایک بات کہہ کے کم سے کم محلاؤں کی بات مت کریے گا محلاؤں کی بات اس لیے مت کریے گا گینگ ریپ کی بات کر رہے تھے سورگی مولائم زنگیادر جی نے کہا تھا لڑکے ہیں لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے گینگ ریپ تو سمبھو نہیں ہے جی 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 رکیے 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 سافگوئی سے بات کر رہے ہیں تو میں ایک سافگوئی سے آپ سے جواب چاہتا ہوں کیا موڈی ویروت کی چکر میں پہلے تو دیش کا ویروت تھا اب ہندو دھرم کا بھی ویروت ہونے لگ گیا اور رام کا بھی ویروت کرنے کا بھی پرتیت ہونے لگ گیا ہے یا پھر پریچپشن ایسی بن گئی ہے پبلک کے بیچ میں اور یہ بن رہی ہے چاہے سے آپ لاکھ انکار سافگوئی سے بات کر رہے ہیں تو یہ مجھ پہ آروپ ہے مطلب آج سے پہلے نہیں کرتا تھا ہمیشہ کرتے تھے میں کہا آج کچھ زیادہ سافگوئی سے بات کر رہے ہیں کنجیروں سے بندے تھے آج نہیں بندے ہیں اس نے کھل کے بعد نہیں نہیں میں ابھی بھی کانگریس میں ہوں اچھا ہے اچھا آپ راول گاندھی کو تھوڑا سا ارے سمجھا پاتے اگر راول جی کو یہ سمجھا پاتے تو ابھی وہ نیا ہے اصلاف نہیں نکال رہے ہوتے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا گٹھ بندر میں جو دو پھاڑ ہے آج ہی کرا کے بھیج ہوگے خیر میں بیویگ جی سے بہت گمبیرتہ سے دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میں بیویگ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایدھیا جانے سے پرابلم کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے بیویگ جی آپ بہت ہی پڑھے لکے ویدوان پرابکتہ ہیں اور بہت ہی اپنے اس پر سنکل پر کھڑے رہتے ہیں ویچار دھارہ پر کھڑے رہتے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ ایدھیا جانے میں پرابلم کیا ہے آپ نے مجھے چار بار یہ کہا کہ آپ کو بھی ایدھیا نہیں جانا چاہیے بھئی ایدھیا میں رام جنہ بھومی مندر بنانے کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے تو سارے ایلیگیشنس اوبجیکشن سارے بیواد ختم ہو گئے اب مندر بن رہا ہے اب کچھ نیتاؤں نے کہا صاحب ہم کو نیمانترن ملے گا تب جائیں گے اب نیمانترن مل گیا تو کہتے ہیں صاحب ہم اس لیے نہیں جائیں گے اس لیے نہیں جائیں گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو بیسکلی ایدھیا سے پرابلم ہے بھگوان رام سے پرابلم ہے ہندو دھرم سے پرابلم ہے یا کچھ اور پرابلم ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں تو آچارے پراموت کرشنم جی سے پرابلم ہے سب سے پہلے کیونکہ وہ رول جو ایک آچارے ادا کر سکتے تھے میرے حساب سے آپ کو ادا کرنا چاہیے آج آج آپ کو بائیس تاریک کو ایودھیا نہ جا کر کے کانگریس کی پی اے سی میں آپ ہیں کانگریس کے شیرس نیتاؤں میں ہیں کانگریس کے نیتاؤں آپ کی سنتے ہیں آپ اپنا ڈیلیگیشن لے کر کے جا کر کے بائیس تاریک کو شنکرہ اچاریا کے ساتھ کھڑے ہوئیے انہیں انہیں ہندو دھرم سے بھی بار کھڑی دلوائیں گے آپ لوگ شنکرہ اچاریا کے پاس جاؤں سونیا گانڈی کو لے کر جائیں جی 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 پہلی بات تو میں بہت 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 عبار وقت کرتا ہوں انہوں نے خود کہا بیویگ جی نے کہ میں ناستک ہوں ٹھیک اور ناستک ہو کر کے شاستر کی بات کر رہے ہیں دیکھئے ناستک ہو کر کے شنکرہ اچارے کی بات کر رہے ہیں جب رہے ہیں اب آپ شاند اب آپ شاند نہیں اور سنیے میں تو بہت آبار ہوں ان کا لیکن ہی بیویگ جی ہی سوامی بیویگ آنن جی کے نام پر ہے نا ہی بیویگ جی میں تو آج گوشنا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نیمنٹرن ملا ہے اور پرماتمہ کی کرپا سے میں آیودھا درشن کرنے جاؤں گا اور وہاں جائے جائے اور ملبس یاران سے ہمارے ہزائے ہزائے بھی جائے بکرمہ جتے سنگھ جو منتری ہے کانگریس کے بھی جائیں گے دوکھا جب 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 ان کو نمتر ملا تو انہوں نے سرباتھیں نگالا انہوں نے بولا میرا سو بھاگیا ہے لیکن کئی لوگوں کا در بھاگیا دیکھئے یہاں پر کئی لوگوں کو نمترن چاہیے ہوگا جن کو نمترن نہیں آیا آپ بھی کئی لوگ ہوں گے جو ایدھا میں وہ اتحاسک گھڑی وہ شب گھڑی جس میں دوے بھوے مندر کا نرمان ہو رہا ہے جب رام لیلا کی پران پرتشتہ ہوگی اس ابی جیت مورت کو اپنے نیتروں سے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ جانا ہی سکتے کیونکہ آپ کے پاس نمترن نہیں ہے لیکن بھاونا آپ کی ہے آپ کا دل وہی ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو تو نمترن آیا لیکن سوچ یہ ودی کا ودھان کیا تھا کہتے ہیں جب رام نے نہیں بھلایا تو نہیں جا سکتے نمترن آیا بھی ٹھکرایا بھی لیکن کیا کریں نیتی کو جنتہ نے سب جان لیا اور جنتہ سب جان رہی ہے اسی لئے ویویق شیروازتف اس کا پولٹیکلی بڑا دو ہزار چوبیس میں نقصان ہوگا آپ لکھ کے لے لیجے آج کی تاریخ میں یہ میرا پولٹیکل وشلیشن ہے آپ کے لیے اور اور دوسری تیس رام کے نام پہ ووٹ نہیں ہے رام کے نام پہ ووٹ ملے نہ ملے لیکن رام کے نام رام کے نام کا ویروت کرنے کا ووٹ جائے گا ضرور اوکے اوکے میں اچارے جی اچارے جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ رام کا ویروت رام کے نیوتے کو آسوی کار کر کے یا پھر بعد میں جا کر پبلک خوش ہو جائے گی دو ہزار چوبیس کے اندر ہم نرینگر موڈی کا ویروت کر رہے ہیں 22 جنوری ہماری پارٹی کو باہم پردھ مت منائیے آپ کی پارٹی کو باہم پنتی کرن کر کون رہا ہے کر کون رہا ہے آپ کی پارٹی کو باہم پنتی کرن کنہیا کمار آپ کے سروچ رہے تھا آج کی نیٹ کے اندر اچاری جی ایک سیریل ہے تھا بکرم بیتار اس میں ایک بیتال تھا یا نیرن بیتال ہمارے بھیج دیئے ایک بیتال سلنے اچاری جیس کی جنگ تھا یہ انڈیا گڑ بندن کا بھی بھٹا بھیڑھائیں گے اب وہ ان سے پوچھئے ہمارے نیتا کو اور لوگ چلا رہے ہیں ویتال چلا رہے ہیں اپنے نیتا کی سمجھ پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے آپ کو اپنے نیتا کی دھروسہ ہے میں پورا اپنے نیتا ہم اپنے ایک دن کہتے ہیں کہ میں آج نہیں جاؤں گا پھر بولتے میں جو نیمانترن دین آیا جو نیمانترن دینہ اسے جانتا نہیں تیسے دن چٹھی لکھتے ہیں آدھر نیے چمپک رائے جی آدھر نیے چمپک رائے جی آپ کا آبھار وہ نیتا اچھے آپ نے میرے نیتا پہ ٹپنی کی میرے نیتا کا شروع کے دن سے اسٹینڈ ہے جب سے ویواد چلا تھا تب سے ہم جو سپریم کورٹ کا آدھر سوگا وہ مانیں گے ہم مندر کے ویروض میں کتے ہی نہیں ہیں ہم رام کے ویروض میں کتے ہی نہیں ہیں نیمانترن پتر ہمیں اس دن تک ملا نہیں تھا جس دنوں نے کہا نہیں ملا ہے ہمیں نیمانترن پتر ہمارے برابر میں اپنکھ منتری رہتے ہیں کیسا پھر ساد موری ہے انہیں ٹرسٹ والوں نے گھر جا کے دیا اور ہمارے نیتا کو کووریئر سے بھیجا یہ یہ لوگ جان پوچھ کے راجمیتی کر رہے ہیں تو ہم انہوں نے کہہ دیا بائیس کے بات جاؤں گا سہ پروار جاؤں گا پورے پورے باتا ہم نے بتا ڈھارمک طریقے سے جاؤں گا سنسکارک طریقے سے اور پورے آدھر کے ساتھ درسن کروں پورے پھروں کہ میں بھی میں بھی میں بھی ہماری پارٹی کہتے ہیں کانگریس چالو پارٹی ہے کانگریس دھوکے باج پارٹی ہے اور سنو حد تو تب ہو گئی بولے کانگریس اور بھاجپا ملے ہوئے تو جب کانگریس اور بھاجپا ملے ہوئے تو انڈیا گھٹھ بندر میں رہنے کا ستر کیا ہو گیا سوال ہے نا یہ بڑے سوال ہے ہم کانگریس کو سعی راستے پہ لے کر آ رہے ہیں اگر کانگریس کو سعی راستے پہ آپ خراب اپنا غلط راستے پہ دے پہلے خود ہی اپنا راستہ چنلو ہمارا چنلو ہمیں کہیں کوئی دوویدہ نہیں ان کا راستہ سوامی پرساد مہوریہ نے دھارت کر دی ہم اس ٹرینڈ نہیں بدلتے ہمیش دیوگن جی سوامی پرساد مہوریہ جی ان کا بھٹا بیٹھا رہے ہیں اور یہ بامپنتھی جو لوگ ہیں یہ ہمارا بھٹا بیٹھانے ہو تیار ہیں اسی لیے ان سب چیزوں کا فائدہ گورب بھٹیا جی کو مل رہا ہے یہ آپ لوگوں نے بھیجے ہیں کیا سارے دیکھیں ایسا ہے آپ کا یہ کارکرم اتیہاسک رہے گا پہلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی کانگریس میں ہو کے بھی جب ہندو دھرم کی بات آتی ہے تو کتنا سمرتھن کرتا ہے بھویرہ مندر کا دوسرا ایک طرف موڈی جی کوئی کنفیویون نہیں ہے کلیریٹی ہی کلیریٹی ہے دوسری طرف آپس میں لائیو ڈیبیٹ میں لڑ رہے ہیں یہ دیش چلائیں گے اپنا بھٹا بیٹا ہوا ہے یہ دیش چلائیں گے تیسری بات اور کوئی انیتہ نہ لے لیکن بھویرہ مندر کی بات ہو رہی ہے اور ہنوان جی کا نام لیے بینا بھگوان رام کی گھوزہ نہیں کر سکتا ہے تو جو ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرتا ہے بھوت پشاچ نکٹ نہیں آوے مہاویر جب نام سناوے تو بھوت پشاچ گھس نہیں سکتے ہیں بھویرہ مندر میں کیونکہ وہاں ہنوان جی بیٹھے ہوئے ہیں اور چلیں کسی کے پاس کوئی بھجانے کوئی سنانا چاہتا ہے اور کوئی 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 چوپائی سنانا چاہتا ہے تو بتا دے کیا ہے کیا ہے آپ کے پاس کبیتہ ہاں بولی بولی سر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ رام کو ہم لائے ہم نہیں لائے لوگ بولے تھے رام کون لائے ہیں سوال ڈھوٹ رہا ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ باور کی بڑھورتہ کا تو ہونا انتجاری تھا اسی لیے تو اس سطح میں آنا سنگ جاری تھا مندر گرنا مندر بننا یہ تو سب پڑھو رام کی اکچھا تھی مریادہ میں رہ کر کے مندر کو بنوائے ہیں نیرادھار جب ترک ہوئے سب تب ہی رام گھڑا ہے سب سر جب سارے ترک نیرادھار ہوئے رام گھڑا ہے اور دوسری بات لوگ کہتا ہے رام ہم لائے رام کو کوئی نہیں لائے لیکن دکت یہ تھا پہلے رام لالہ ٹینٹ میں رہتے تھے اور باری سے بھنگتے تھے اس کو جو ہے کہ ان کے ٹینٹ کو ہٹانے کے لئے سپریم کورٹ سے پرمیشن لینا پڑتا ہے آج کے لیٹ میں بھاب رام مندری بنائے گیا تو سر کہیں نہ کہیں جو رام کو لائے ہم لوگ انہی کو لائیں گے جو رام کو لائیں گے جو رام کو لائیں نہیں اپنے بیویک سے کریے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت ابھی نندن اپنے آپ لوگوں کا بہت بہت ابھی نندن آپ سب نے اس کارکرم میں بھاگ لیا آپ سب کو میرا نمن آپ سب کو میرا نمسکار آپ سب کو میری رام رام سرال اس کارکرم میں تاہی نمسکار اور جہن